دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے کچھ ایسے ادھیکاروں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو کی ہر ویکتی کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ایسا بولتے ہیں کہ سبھی کسی بھی انسان کا اپنی زندگی میں ایک نیک بار پولیس سے یا کورٹ کچھری سے واسطہ جرور پڑتا ہے تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کے کچھ جو شروعاتی جو قانون ہے مان لیجے پولیس نے آپ کو ارسٹ کر لیا تو پولیس ارسٹ میں کیا کیا آپ کے ساتھ کر سکتی ہے کیا آپ مارپیٹ کر سکت رہی ساتھ میں آپ کا میڈیکل کب ہوگا ایسے کئی ساری چیزیں ہیں آپ کی فیملی کو انفارم کیا جائے گا کے نہیں تو انہی سب باتوں کے بارے میں آپ دسکس کریں گے اپنے اس ویڈیو میں تو دوستو بنے رہی ہیں ہماری اس ویڈیو کے ساتھ دوستو سب سے پہلے اپنے اس ویڈیو میں آپ کے بہت ساری جو کمنٹس اور کوشنز آئے ہیں ایک ہی سوال کو لے کر دو سوالیں ہم ایزر لیوز کے اندر پہلا سوال تو یہ کہ سر کیا پولیس ہم پر حض اٹھا سکتی ہے کیا ہمیں پولیس مار سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر پولیس ہمیں مارے تو کیا ہم پولیس کو مار سکتے ہیں یہ کچھ کوشن ہے اور بھی کچھ کوشنز تو دوارے میں ہمیں ڈسکس کریں گے سب سے پہلا کوشن پولیس آپ کو کیا مار سکتی ہے ایسا پولیس نہیں کر سکتی ہے ایسا کہیں کانون میں لکھا نہیں ہے پولیس آپ کو بالکل بھی مار پیٹ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتی ہے وہ سپیشل کنڈیشنز ہوتی ہیں جب پولیس آپ کے ساتھ مار پیٹ کر دیتی ہے بٹ ایسی پولیس آپ کو نہیں مار سکتی ہے جیسا اکثر دیکھا جاتا ہے دوسری بات آتی ہے کیا آپ پولیس کو مار سکتے ہیں دوستو میں آپ کو ہوتا ہے پولیس ایک وردی میں ہے اور وہ آلریڈی ایک نوکری کر ر ہے تو ایسے مگر آپ ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو الٹا آپ کے اوپر کیس بن سکتا ہے بہتر ہے کہ آپ انہیں کمپلینٹ آگے کریں جو ان کے عالی عدی کاری ہیں آگے ہم آتے دوستو ہوتا کیا ہے مان لیجئے کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے پولیس آپ کو اریسٹ کر لیتی ہے اریسٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے آپ اس بات کو سمجھئے پولیس کے پاس اگر سفیشنٹ گراؤنڈ ہیں پولیس کے پاس اگر پکتہ ثبوت ہیں آپ کو اریسٹ کرنے کے تو ہی پولیس اریسٹ کرے گی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کچھ ججمنٹس کے بارے بتایا تھا ارنیش کمار ورزی سٹیٹ و بیہار کے بارے میں کہ آپ کے پاس سفیشنٹ گراؤنڈ نہیں ہے تو پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی اب مان لیجئے اریسٹ کر لیا اریسٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا مان لیجئے آج آپ کو دن میں اریسٹ کیا تو پولیس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مجیسٹیٹ صاحب کے سامنے آپ کو پیش کرے گی مجیسٹیٹ صاحب اس پر نڈہ لیں گے کہ اب آپ کو چھوڑا جائے یا آپ کو جیل بھیج جائے اب دوستہ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کیا ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اٹھا لیا اور صبح آٹھ وجے آپ کے چوبیس گھنٹے پورے ختم ہو گئے ہیں یا پھر پولیس ٹریفک میں فز گئی چوبیس گھنٹے ختم ہو گئے یہ سب چیز نہیں ہوتی ہے اس کو اریسٹ کرنے کے لانے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ کار دے جاتا ہے یا پھر جو وہ پہنسنے کا ٹائم ہے بیچ میں ٹریفک میں لگ گیا تو ایک بات الگ ہوتی ہے تو چوبیس گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے آپ کو جا کے مجیسٹیٹ صاحب کے سامنے اور ساتھ میں آپ کا میڈیکل کرانا آنیوارہ ہے جب بھی آپ کی اریسٹ کرے کوئی پولیس تو ہمیشہ بولا کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اریسٹ ہو گئے ہی کہ میرا اریسٹ میمو ابھی بنا دو اور اس کے اوپر میرے کو ابھی کے ابھی میڈیکل کرا دو تو اگر ایسا کرتے ہو آپ تو مارپیٹ سے بس سکتے ہو اور مارپیٹ آپ کے ساتھ پولیس کرتی ہے اور اگر مارپیٹ پھر بھی آپ کے ساتھ کی گئی ہے مجیسٹیٹ صاحب کے سامنے آپ جاتے ہو تو ڈرئیے بلکل مت آپ سیدھا بولیے کہ سر میرے ساتھ میں بہت مارپیٹ کی ان پولیس والوں نے اور میرے کو ایسی پرولم ہوئی جو جو بھی آپ کے ساتھ میں انجری ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ بول دوگے تو آپ کے بار ساتھ میں آگے مارپیٹ بلکل نہیں ہوگی تو جو پولیس والا آپ کو لے کر گیا ہے مجیسٹیٹ صاحب کے سامنے وہ بھی نوکری کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی جاپ کے لئے بہت جا سیریوس ہے تو اس کے اوپرہ الیگیشنز لگیں گے سسپینڈ تک ہو سکتا ہے ایسا پولیس والا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بار کوٹ میں ایسا دیکھا ہے کہ جب کسی کو لائے گیا تو اس کے ہاتھ میں توڑا فیکچر آ گیا تھا جب اسے پوچھا فیکچر کیسے آیا تو اس نے بولا کہ سرات کو مجیسٹیٹ صاحب نے ان پولیس والوں کو ایسا ہوتا ہے تو آپ ضرور بولیں گے تو آپ کو اس کند بھی رہات مل سکتی ہے اب پولیس مانگیتی ہے ریمانڈ ریمانڈ کے بعد میں آپ ریمانڈ میں چلے گئے ہو سٹیٹ آف پنجاب کا جس کے اندر کی اس نے پولیس کی کسٹیڈی میں پولیس نے اس کو پکڑا ہوا تھا مارک بیٹ کر رہے سب کی اس نے جو بول دیا کہ اس حق میں ایسا ایسا ہوا تو وہ کورٹ میں ایڈمٹ نہیں ہوا آپ نے یہ سب چیزیں آسانی سے فلموں میں دیکھا بھی ہوگا کہ پولیس کے سامنے دیا گیا جو بیان ہے وہ کورٹ میں ایڈمٹ نہیں ہوتا ہے کورٹ میں ایڈمیسیبل نہیں ہوتا ہے جیسے کہ مان لیجئے کہ آپ کو آریسٹ کیا آپ پولیس ٹیشن میں ہے تو کچھ ہی وقت کے کچھ گھنٹوں کے اندر آپ کے گھر تک وہ انفرمیشن جرور دیں گے آپ کال کر کے کسی کو بول سکتے ہو کہ آپ کہاں پر ہو اب مان لیجئے کسی کو بھی چوبیس گھنٹے کے اندر ہی پیش نہیں کیا دو تین چار دن ہو گئے اس کو پولیس نے بٹھا رکھا ہے illegal act کر رہے ہیں تو اس میں ریٹ لگا دو ریٹ لگاؤ گے تو حبیس کورپس کی ایک لیٹ لگے گی جس کے اندر کی ایسا ہوتا ہے کہ جندہ یا مردہ اس کو شریک ساتھ لائے جائے ہمارے سامنے اگر ایسی لیٹ لگاتے ہو تو بھی پولیس اسی وقت اس کو چھوڑے گی ریلیز کرے گی یا کوٹ میں لے کر آئے گی ایسے بہت سارے آپ کی ادھیکار ہیں اپنے ادھیکاروں کا جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لگا طرح ووچ کرتے رہیں اور آپ کے پاس کوئی بھی ایسا کوششن ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں ہمارے دوارہ آپ کسی بھی طرح کی لیگل ایڈوائز لینے جانتے ہیں لیگل صلاح لینے چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں یا ہمیں وٹس ایپ کریں ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے جو ہم کر سکیں گے بہت بہت شکریہ دوست دنے واد ہماری ویڈیو کے ساتھ بری رانے کے لیے